اسلام علیکم my name is ڈاکٹر خلود عمران میں امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے آج میں یہاں پر ایک بہت ہی کومن اور ایک روز مرہ کا ایک مسئلہ جو تقریبا جس سے ہم سب گزرتے ہیں اور بعض لوگوں میں یہ بہت زیادہ ہوتا ہے جسے ہم کہتے ہیں ڈکار کا آنا برپنگ اور بیلچنگ تو اس کو لے کر کافی لوگ پریشان ہوتے ہیں اور ہمارے پاس میڈیکل اوپی ڈی میں ریپورٹ ہوتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحبہ کہ ہمیں بار بار ڈکار آتا ہے اور اگر ہم دس لوگوں میں بیٹھے ہیں یا سوشل مطلب سوشلی کہیں پر ہیں تو کافی ہمیں شرمنگی کا سامنا ہوتا ہے ایسا کیوں ہوتا ہے اور بعض لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ بار بار ڈکار آنا کسی سیریس بیماری کی علامت تو نہیں سب سے پہلے میں آپ کو بتاتی چلوں کہ بیلچنگ یا ڈکار کیوں آتا ہے جب بھی ہمارے میدے میں یا خوراکی نالی میں کوئی اضافی ہوا جاتی ہے اور وہ جب واپس آتی ہے ہمارے فیرنگز کے طرور تو اس میں ایک آواز پیدا ہوتی ہے جس کو ہم ڈکار کا کہتے ہیں ڈکار کی آواز کہتے ہیں تو یہ کیوں ہوتی ہے اس کی وجہ جو ہے سب سے پہلے ہمارے پاس میدے کا خراب ہونا جس کو ہم تضابیت کہتے ہیں گیسٹرو اسوفیجل ریفلیکس ہے گیسٹرائٹس ہے اور ایک بیکٹیریا ہے جو کہ میدے کی سوزش کی وجہ بنتا ہے جس کو ہم ایچ پیل رائی یعنی ہیلیکو بیکٹر پیل رائی کہتے ہیں بہت اہم وجہ ہے اس کے علاوہ ایک میدے کی ہماری جو آنٹوں کی سوزش ہے جس کو ہم ایریٹیول باول سنڈروم کہتے ہیں اس کی وجہ سے بھی ڈکار جو ہے وہ آ سکتا ہے تو اب بھی جو ہے اس میں یہ تو ہو گئی وجوہات اب اس میں یہ ہے کہ پریشانی کی کوئی بات نہیں ہے جب بھی آپ کو مطلب ڈکار آتا ہے تو آپ نے اپنے آپ کو ایویلویٹ کروانا ہے کہ اس کی وجہ جو ہے وہ میدہ ہے یا ہماری آنٹیں ہیں جو بھی وجہ ہے وہ ڈکٹر اس کو اسیس کرے گا اس کے مطابق آپ کو دوائی بتائے گا کہ ایدھر آپ نے انٹی ایسیڈز لینے ہیں یا آپ نے اپنی جو ڈیلی روٹین میں آپ خوراک لینے ہیں کہیں وہ وجہ تو نہیں بن رہی تو آپ نے سب سے پہلے میں آپ کو وہ ریمیڈیز بتاؤں گی جو آپ نے گھر بیٹھے کرنی ہے تاکہ آپ کو ڈکٹر کے پاس جانا ہی نہ پڑے سب سے پہلے یہ کہ آپ نے بہت زیادہ چوئنگم کا استعمال نہیں کرنا اگر کوئی آپ نشہ کرتے ہیں لائک الکول ہے بیئر ہے یا اس کے علاوہ جو ہے وہ آپ کوئی سموکنگ تو نہیں کرتے آپ جو ہے کیبیج یعنی کہ جو لوگ گھوپی کا استعمال زیادہ کرتے ہیں اس میں دیکھا گیا ہے کہ ڈکار کافی زیادہ آتا ہے تو آپ ضرور استعمال کریں گھوپی کے بہت زیادہ فوائد بھی ہیں لیکن آپ اس کو یوں نہیں کہ آپ ڈیلی بیسز پر یوز کر رہے ہوں تو پھر یہ ڈکار کے ایک بہت اہم وجہ ہے اس کے علاوہ آپ نے جو ہے کوشش کرنا ہے کہ کھانا کھاتے ہوئے بولنا نہیں ہے آپ نے بہت ہیوی میل نہیں لینا اور کھانا کھانے کے بعد آپ نے واغ لازمی کرنی ہے اور اپنے ڈاکٹر کے مشورے سے پی پی آئی انیبیٹر یا انٹر ایسیڈ لازمی لے لیں اگر یہ مسئلہ حل نہیں ہو رہا تو لیکن اگر آپ ایک ہیلڈی لائف سٹائل گزاریں گے جس کے اندر پانی کا استعمال زیادہ ہوگا جس کے اندر فروٹس اور ویجیٹیبل کا استعمال زیادہ ہوگا میٹ ٹوائسہ ویک یعنی کہ ہفتے میں دو دفعہ استعمال کریں گے گوشت آپ اپنا جو ہے ڈیلی واغ کریں گے مورننگ ایوننگ پہ نہیں تو ایٹلیس دن میں ایک دفعہ مورننگ پہ لازمی واغ کریں اور رات اگر کھانا زیادہ کھالی ہے تب بھی لازمی واغ کریں اور یوں ہی جو ہے اگر آپ جو ہے وہ اپنے ڈاکٹر کے مشورے ساتھ اگر آپ انٹی ایسٹ یا پی پی آئی انیبیٹر بھی لے لیں گے تو آپ ایک ہیلتی لائف سٹائل گزار سکیں گے اس میں پریشانی کی کوئی بات نہیں سٹے سیف سٹے ہیلتی تھانک یو سو مچ اللہ حافظ